آپ کبھی بھی کوئی بھی سینما کا سین دیکھ لیں فلم کا اس میں پولیس وارے ڈنڈا ہی چلا رہے ہیں کہ یا تو تم ابھی شرافت سے بتا دو نہیں تو ہمارے پر طریقے اور بھی ہیں تو ایسے نورمالائز ہوتا ہے تو ان سب چیزوں کا ریلیونس ہے آپ بار بار یہی ایمیجز اگر کسی عوام کو دکھاتے چلے جاؤ گے دکھاتے چلے جاؤ گے تو لوگ نورمالائز کر لیں گے ابھی یو پی میں جیسے یہ پروٹیسٹرز کو ایسے پروٹیسٹرز کو جیسے پولیس نے پکڑ کے جو دھویا ہے یہ ہماری سوسائیٹی کو پروبلمیٹک نہیں لگتا ہے کیونکہ ہمارا سینما اگر آپ دیکھیں اس میں پولیس جو ہے جو پیٹتی ہے نا وہ ایسے نورمال تینگ دبنگ جیسی فلمیں بنی ہی ہیں جہاں پر وہ پولیس والا کہتا ہے اتنے ماریں گے کہ پتا نہیں چلے گا تمہیں کہ کیا کہاں سے نکلے گا مطلب میں تو گاؤں سے بلاؤں کرتا ہوں تو ہمارے گاؤں میں تو اگر پولیس کسی کو کسی معاملے میں اٹھا کے لے کے چلے جاتی ہے تو گاؤں والوں کا پہلا ریکشن اس کی فیملی کا پہلا ریکشن یہ نہیں ہوتا ہے کہ صحیح اٹھایا گلت اٹھایا ہے پہلا ریکشن یہ ہوتا ہے کہ کسی سفارش لگوا ہوتا ہے کہ پیٹے نہ ہمارے پاس پریسیڈنس نے صرف ہسٹری کا کہ جو لوگ اتیاز سے سیکھتے نہیں ہیں وہ اس کو دوراتے ہیں اور ہسٹری نے یہ سکھایا ہے ہم کو کہ اس طرح کی جو گنڈا گردی جو سرکار کی ہوتی ہے وہ چلتی نہیں ہے جب سٹوڈنٹس کا فر اگزامپل آپ لے لو اگر اتنے ڈہلی کی بات کرو تو اور بہت سارے شہروں میں یہ سوچنے جنڈا مار مار کے ان کو چپ کرا دیں گے پٹ دیڈونٹ ریالائیز دیڈونٹ سٹوڈنٹ ہوسٹوڈنٹ اسے بیچ آف آنر اب ان کو لگ رہا ہے ہم کوٹیں گے پیٹیں گے اور ان کو چپ کرا دیں گے لیکن اتحاس میں کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جہاں پہ کٹائی پٹائی سے چپ کرا دیا گیا ہے لوگوں کو اور انہوں نے اپنا ریبلین بند کر دیا ہے ہمیشہ تیاری تانہ شاہی نہیں چلے گی ہمیں دیموکریسی کی عادت ہے سیکولورزم کی عادت ہے اور یہ عادتیں اس نے آسانی سے بدلنے والی چیز تھوڑی ہیں کہ آپ رنڈا چلا ہوگے اور عادتیں بدل جائیں گے لوگ اپنا پینہ نہیں چھوڑتے ہیں پٹائی کتنے بھی کروالوں ان کی سیکولورزم چھڑوا ہوگے آپ ہم سے after a point even if you are not a humorist جو آپ کا راجنہتک محول ہے جو سماج کا جو mood ہے اور آپ سینسٹیو ہوں ایمپیتی ہے آپ کے اندر ایمپیتی ہے آپ کے اندر تو آپ جو ہے ایکٹیویسٹ ہوئے پیرے رہنی سکتے اور ایکٹیویسٹ کا مطلب یہ نہیں آپ نے جھنڈا لے کے سڑک پہ ہی نکلنا ہے یا آپ ناری لگانے ایکٹیویسٹ آپ اپنے گھر میں بھی ہو سکتا کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ میرا ان چیزوں کوئی لینہ دینا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کے سامنے قتل ہو رہا ہے اور آپ کے سامنے اگر نائنصافی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہو میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو آپ قاتل کی سائیڈ ہو اور آپ اس کا ایکٹیویزم کر رہے ہیں تو کون ہے جو ایکٹیویسٹ نہیں ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کا ایکٹیویزم انصاف کے لیے ہے اگر آپ کا ایکٹیویزم گنہ گھر کو سزا دنانے کے لیے ہے اگر آپ کا ایکٹیویزم اس بات کے لیے ہے کہ جو دیش کا جو سب سے کمزور معاشرہ ہے اس کو انصاف ملے وہ ایک الگ قسم کا ایکٹیویزم ہے دوسرا وہ بی جے پی آئی ٹی سائل کا ایکٹیویزم ہے وہ ایکٹیویزم نہیں ہے ہم پھینکیں گے لازم ہے کہ ہم بھی پھینکیں گے جب اپنی کرتوتوں کا بحی ہم سے مانگا جائے گا جب اخلاکوں تبریزوں کے قتلوں کو پوچھا جائے گا ہم پھینکیں گے جب توڑ کے مسجد مندر میں انسان بھگوان بٹھائے گا جب یوگی ڈھونگی بن گیان غروب بے شرمی سے بہکائے گا ہم پھینکیں گے فیض سامنے جو ذاتر لکھا ہے وہ اردو میں ہی ہے اردو میرے کو پڑھنی آتی نہیں ہے لیکن اس کے اراؤنڈ جتنا میوزک کریئیٹ ہوا ہے تو میوزک تو مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے تھوڑا ساتھ میں میرے کو ہی پسند آتا ہے تو اس میوزک کے ذریعے میں فیض آپ کو انٹرڈیوز ہوا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لائن نکھ دے سب گت گرائے جائیں گے نام رہے گا اللہ کا آئے آئے ٹی کو پروبلم ہوں گئی انڈین انسٹوٹیوز ٹیکنالوجی ارے یہاں کو ٹیکنالوجی میں کرو نا پویٹری میں کیوں گوز رو پویٹری پڑھو اپریشیئٹ کرو اچھی بات ہے پڑ اس میں بھی سیلور لائننگ ہی گئی اس بانے انہوں نے کم سے کم پویٹری پڑھی تو فیض کے مطلب پرچھائیں بھی میر پہ پڑ جائے اس قابل بھی نہیں ہوں تو کسی نے ٹویٹ کیا تھا اس وقت جب ہی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ فیض کی اور موڈی کی فوٹو لگا رکھی تھی فیض کا تھا ہم دیکھیں گے اور موڈی کا کیپشن تھا ہم پھینکیں گے تو میں صبح صبح اٹھا میں نے دیکھا تو میرے کو وہ دیمان میں وہ بات رہت جو اس ٹویٹ کی وجہ سے ہی میں نے پھر وہ ایک الٹی سیدھی سی ہلکی پھلکی سی لگ دی ہے جب آئین کو بھرے بازار سولی پہ چڑھایا جائے گا جب گھر میں گھس کر بچوں کو لاکھی سے سو جایا جائے گا ہم پھینکیں گے محنت سے جو ملک بنا جب اس کو توڑا جائے گا جب کمزوروں کی آنکھوں کو ترشولوں سے پھوڑا جائے گا ہم پھینکیں گے بس نام رہے گا میرا ہی میں بھکتوں کا پرمیشور ہوں جب نفرت کا شولہ پھوٹ پھوٹ سب تحس نحس کر جائے گا ہم پھینکیں گے لازم ہے کہ ہم بس پھینکیں گے ہم پھینکیں گے